پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر صدر چودری محمد یاسین کے اعزاز میں بولٹن میں استقبال یا تقریب کا احتمام کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے چودری محمد یاسین کا کہنا تھا کہ مضبوط پاکستان ہی کشمیریوں کی آزادی کا زامن ہے لیبر پارٹی کی نو منتخب حکومت کشمیریوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے تقریب کا مزید احوال بولٹن سے چیف رپورٹر نارتھ انگلینڈ اسحاق چودری کی اس رپورٹ میں دیکھئے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودری محمد یاسین نے بولٹن میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے ایک مضبوط پاکستانی کشمیریوں کی آزادی کا زامن ہو سکتا ہے انیس جولائی انیس سو سنتالیس کو کشمیریوں نے علاقے پاکستان کی تاریخی قرادات پاس کر کے اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا اور یہ وہ فیصلہ تھا جو ملک پاکستان کے مرض وجود میں ہونے سے پہلے کشمیریوں نے جو ہے وہ چونکہ پاکستان چودہ میں پیس تو مرض وجود میں آیا لیکن انیس جولائی کو جو ہے وہ کشمیریوں نے پاکستان کے اپنے پاکستان کے ساتھ اپنی تقدیر کا فیصلہ جوڑ دیا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مضبوط پاکستان ہی کشمیر کے ازادی کا زامن ہو سکتا ہے پاکستان میں آج جو ہے وہ جو علاقات ہیں وہ آپ سے سمجھ نہیں ہیں چودری محمد یاسین کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر لیبر پارٹی کا پیدا کردہ ہے اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس درینہ مسئلے کو حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے لیبر پارٹی کی ایک طبیل عرصے کے بعد چودہ سال کے بعد جہاں قومت بنی ہے تو لیبر پارٹی کی مورل ذمہ داری ہے ابلیگیشن ہے ان کی کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہماری مدد کریں تو چونکہ ہمارے بہت سارے لوگ چودہ ہمارے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں گئے ہیں تو میری کوشش ہے کہ میں سب سے ملوں سب سے یہ میں اگزارش کروں گا کہ وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اٹھائیں اور لیبر کمت کو جو ہے وہ اس کو پریشرائید کریں تقریب سے مذبان تقریب راجہ افتخار راج ریاسب سمیت چودری رمیز جات کونسلر علی ارشد نے چودری محمد یاسین کو برطانی آمد پر خوشمدید کہا کشمیری دوس پر خوشمدید کشمیری دوس پر خوشمدید اس برطانی باشونه یہ خرصه جس طرح یسین صاحب مسئلہ کشمیر کو جاگر کر رہے ہیں برطانیہ کے اندر اور یورپ کے دوسرے ممالک کے اندر کشمیری قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے میں نجوان نسل کو ایک اور میسیج دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے کہ جتنے بھی ہمارے نجوان ہیں برطانیہ کے اندر وہ برطانیہ کی لوکل سیاست کے اندر حصہ لے اور لوکل کانسل تک پہنچے ممبرہ پارلیمنٹ تک پہنچے اور کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ اس پہ کام کریں اس کو جاگر کریں شکریہ دا کرتا ہوں اور تمام دوستوں کا جنہوں نے آج جتنا کمتی ٹیمہ میں دیا اور تمام پاکستان پر پی وائی اور یوکیت پاکستان پر پارٹی کے جتنے بھی کارکنان ہیں سب کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں انشاءاللہ مستقبل ہے جو آنے والا دور وہ پاکستان پر پارٹی کا ہے سہید دفتار کی بٹو کی بٹو کی بٹو کا ہے اور انشاءاللہ کشمیر کے بٹو چھو دی محمد یعسیم صاحب جس طرح ہر حال میں انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ دیا آگے بھی ساتھ دیتے رہیں گے اور مسئلہ کشمیر کو آر جگہ پر اجازے کرتے رہیں گے شرکائی تقریب کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں کشمیری کمیونٹی سیاسی اختلافات بالا اطار رکھ کر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اساق چل دی دنیا نیوز بولٹن